وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ خصون رشاق تلقل سنوازی میں سرسری سمجھایا بھی ہے لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا ہے تو پوچھلائی کریں اور ابھی سمجھا دیتا ہوں میں نے بتایا تھا آجو ٹھیک لکھوائے تو میں نے بتایا تھا مفرد مفرد اکیلا جو لرز اکیلے ہو اس کو بولتے ہیں مفرد وہ کلمہ جو اکیلے ہو اس کو بولیں گے مفرد اور جو جڑ کر کے آئے اس کو بولیں گے مرکب ترکیبوں کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا لکھوا دوں مفرد کہتے ہیں جو اکیلا ہو اس کو بولتے ہیں مفرد اور مرکب بولتے ہیں جو اکیلا نہ ہو جیسے کتابوں کہا گیا کتابوں یہ مفرد ہے اکیلا ہے لیکن ہم نے کہتے ہیں کتابوں محمد اب یہ اکیلا نہیں ہے کتاب یہ اکیلا ہے محمد یہ اکیلا ہے دونوں الگ الگ اکیلے اکیلے ہیں کتاب بھی اکیلا محمد بھی اکیلا لیکن جو ہم نے کہتے ہیں کتابوں محمدین تو اب نہ یہ اکیلا ہے نہ وہ اکیلا ہے دونوں جوڑ گیا آپ اس میں ترکیبوں کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا ملانا مرکب کہتے ہیں جوڑے ہوئے کو جو جوڑا بن کر کے آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مرکب جو ہم نے جوڑ دیا وہ مرکب ہو گیا جو جوڑا نہیں ہے جیسے تھا ویسے ہے تو وہ اکیلا ہے مفرد ہو گیا ہو اب مرکب میں نے بتایا مرکب کی میں نے کہا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں یہ بھی لکھوایا تھا ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص مرکب سمجھ میں آ گیا ہے تو تام تو سمجھتے ہوں گے تقریبا جو تمام ہو جائے مکمل ہو جائے ناقص جو ادھورا ہو مرکب تام کہتے ہیں وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اور مرکب ناقص کہتے ہیں وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اب مرکب تام کی دو قسمیں اور مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں دو مشہور قسمیں مرکب تام کی دو قسمیں جملہ اسمیاں جملہ فیلیا جملہ اسمیاں ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ فیلیا ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اب مرکب ناقص مرکب ناقص کہتے ہیں ایسا مرکب کی جو اپنا مانا مکمل طول سے نہ دے سکے جملہ اسمیاں میں نے کہا جو اسم سے شروع ہو جملہ فیلیا وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو جملہ سمجھتے ہیں نا سنٹنس وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو بولتے ہیں جملہ اسمیاں جو جملہ فیل سے شروع ہو اس کو بولتے ہیں جملہ فیلیا بھی جملہ اسمیاں کی مثال جسے اللولدو صالح List لڑکا نیک ہے اب اگر میں کہوں لڑکا نیک ہے تو کا تمہار Moses میں آگئی جملہ اسمیاں جملہ جو اسم سے شروع ہو اور یہ مرکب تام کی قسموں میں سے ہے مرکب تام کیسے کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھنا آ جائے جملہ فیلیا ہم نے کہا لڑکا چلے گیا ہم نے اپنی بات ختم کی اور آپ لوگوں نے سمجھ لی لڑکا چلے گیا آپ سمجھ لیا کہ لڑکا گئے یہ جملہ فیلیا ہو گیا اور یہ بھی مرکب تام کی قسموں میں سے ہے مرکب تام کی دو قسمیں جملہ اسمیا ایک جملہ فیلیا جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو جملہ فیلیہ جو فیل سے شروع ہو جملہ اسمیہ کی مثال اپنے دی آپ سمجھ گئے جملہ فیلیہ کی مثال دی آپ سمجھ گئے یہ ہے مرکب تام کی قسموں میں سے مرکب ناقص ایسا مرکب کی مرکب ہونے کے بعد بھی اپنی بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہے اس کی میننگ ہے اپنے دیگے پر لیکن بات مکمل نہیں ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا کتاب محمد کی کتاب اب محمد کی کتاب ایک بار کہو چاہ دس بار کہو سامنے والا سمجھے گا نہیں کچھ ہے نا بستیلہ ہوگا تو جھگڑا بھی کر لے گا ہے نا محمد کی کتاب محمد کی کتاب محمد کی کتاب کتاب محمد محمد کتاب کتنی بار بھی بولیں بات وہی ہے یعنی کونسی بات ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اب جب ہم اس کو کچھ جوڑ دیں آگی بھی بڑھا دیں تو آپ سمجھ جائیں گے ایسی ہم نے کہا الوالدو صالحو نیک لڑکا دو تین بار کہیں تو سامنے والا فجھلہ بھی جائے گا کچھ تو بتاؤ آگے چا کہنا چاہتے ہو نیک لڑکا سو گیا انتقال ہو گیا کہیں چلے گیا کیا ہے وہ تو بتاؤ پتا چلا کہ کتاب محمدین سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے الوالدو صالحو سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایسا مرکب جو اپنی بات واضح نہ کرے کلیر نہ کرے بات پھورے طور پر سمجھ میں نہ آئے اس مرکب کو بلتے ہیں مرکب ناقص اور مرکب ناقص کی دو قسمیں ایک مرکب اضافی ایک مرکب توصیفی مرکب اضافی کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں ایک کلیمہ کو دوسرے کلیمہ سے چھوڑ دیا گیا ہو ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملا دیا گیا ہو اضافت ان کے معنی کہتے ہیں ملانا کہتے ہیں نہیں کہ تھوڑا اضافہ کر دو یعنی بڑھا دو ملا دو تو اضافت ان کے معنی مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملا دیا گیا ہو جیسے میں نے بتایا کتاب محمد کی کتاب یہاں پر کتاب الگ ہے محمد الگ ہے محمد کا تعلق ایک کتاب کا تعلق محمد سے جوڑ دیا گیا جب تک جوڑا نہیں گیا تھا تب تک وہ کتاب ہر کسی کی ہو سکتی تھی میری بھی ہو سکتی تھی آپ لوگی بھی ہو سکتی تھی کتاب صرف کتاب لیکن جیسے ہم نے جوڑ دیا کتاب کا تعلق ہم نے محمد سے جوڑ دیا اب ہر کسی کا دعویٰ باطل ہو گیا اب وہ کتاب کس کی رہی محمد کی محمد کی کتاب تو کتاب کا تعلق کتاب کی نسبت محمد سے جوڑ دی گئی جوڑ دینے کے بعد بھی بات کلیر نہیں ہو رہی ہے اس لئے اس کو بولیں گے مرکب ناقص کی ایک پس میں سے ہے یعنی مرکب اضافی ہے مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو یعنی ایڈجیکٹیو صفت یعنی ایڈجیکٹیو مرکب اضافی جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو توصیفی توصیفی مرکب توصیفی وہ مرکب جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو یہاں تک بات سمجھ میں آئی پیچھے والے خاص طو سے اس میں اگزارتی میں اوپچیک کا تارکتی یا اوپچیک اسم سے جڑے گا جی سمجھا دیں کوئی چیز کا کوئی اوپچیک کا اسم سے جڑے گا کوئی بھی اسم ہو اسم ناؤن دو ناؤن آپس میں ملیں جڑے ایک ناؤن کا تعلق دوسرے ناؤن سے کر دیا گیا ہو تو وہ ہو گیا مرکب اضافی جیسے کتاب ہے کتاب تو آپ نے کہا اوپچیک ٹھیک ہے لیکن یہ جو محمد ہے وہ اوپچیک تو نہیں ہوا ہم نے کہہ دیا کمرے کا دروازہ بابل غرفتی کمرے کا دروازہ جیسا پیچھے گزرہ بھی اس طرح سے گزرہ پتہ چرا دونوں کیا ہو گئے بس ناؤن ہونا ضروری ہے کہ کسی ناؤن کا تعلق کسی دوسرے ناؤن سے جوڑ دیا گیا ہو تو یہ ہو گیا مرکب اضافی کسی ناؤن کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو وہ ہو گیا مرکب تو سیفی کسی دوسرے ناؤن کی اچھائی جس پیچھے والے لوگ یا جو لوگ نئے آئے ہیں ہاں محمد کسی دوسرے ناؤن ہے جی پیچھے کے لوگ سمجھ رہے کی نہیں ہیں سمجھ میں نہ آئے گا تو ہاں جی مت بولیے گا پوچھ لیجے گا یہ سب میں سمجھا چکا تھا پہلے بھی جی سہی ناؤن ہے کتاب محمد دی اب اس میں کوئی وصف لگا دیا گیا تو اسی پی ہو جائے گا کس کو کتاب محمد دی جدید صحیح ہو گیا مکمل ہو گیا جملہ اس میں بن گیا کسی پیچھے کون سا اسی پیچھے ناؤن میں آ رہا ہے اور کوئی وصف اگرہ ہمو کتاب لگا جاتے آگے یہ مکمل ہو گیا ہاں جملہ مکمل ہو گیا ناکس نہیں رہ گیا وہ ناکس نہیں رہ گیا دیکھئے دھیان سے سن کر دی ہاں سنگیے توصیفی کی مثال ولد صالحون یا آلہ ولد صالحون یہی مثال توصیفی کی ہے آپ کا جو سوال ہے کتاب محمد دی جدید یہی سوال آپ کا ہے کتاب محمد دی یہ مزاق مزاقلے سمجھ کر مزاقب اضافی بنا ہے نا ہم نے کوئی صفت جوڑ دی جیسے جدیدن نیا کتاب محمد دی جدیدن تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب تام ہو گیا جملہ اسمیہ بن گیا تو کیسے بن گیا یہی پوچھنا آپ کا ہے یہی نا جدیدن جوڑتے ہی مانا پورا ہو گیا بات پوری ہو گئی اور بجائے مرکب ناکس کے یہ مرکب تام کی قسم سے قسم سے آ گیا جملہ اسمیہ ہو گیا یہی سوال ہے جملہ اسمیہ کی جو قواعد بتائے گئے تھے جملہ اسمیہ کے وہاں بتائے گیا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو بات پوری ہے تو اس کے ایک جوز کو بولتے ہیں مریبتدا جس سے ابتدا کی جائے اس کو بولتے ہیں مریبتدا جس کے بارے میں ب ابyorsun جہاں جس کے بارے میں کس خبر دی جائے اس کو بولتے ہیں مفتدہ گویا مفتدہ کسے کہتے ہیں جس سے ابتدا کی جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے دونوں دونوں باتیں ہیں کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتدہ بعد میں آتا ہے خبر پہلی جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مفتدہ جو شروع میں آئے وہ مفتدہ بلکہ شروع میں آنا اگر نہ سمجھیں یہی سمجھیں جس کے بارے میں خبر دی جائے تو یہ زیادہ سہی ہوگا جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مفتدہ حالانکہ ابتداون سے بنا ہے مفتدہ یعنی شروع کیا ہوا تو عام طو سے جملہ اس میں شروع ہوتا ہے مفتدہ سے لیکن کبھی کبھار کچھ وجہ کی بنا پر آگی پیچھی بھی ہوتا ہے اس سرطے اس سے کنڈیشن ہے تو میں نے بتایا کہ جس کے بارے میں کچھ خبر دی جائے وہ ہو گیا مفتدہ جو کچھ بتایا جائے وہ ہو گیا خبر اتی بات تو کلیر ہوئی مفتدہ خبر کے بارے بتایا گیا تھا کہ مفتدہ مرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے یہ بات ذہن میں ہے مفتدہ مرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے مرفہ اور نکرہ عبدالروب بھائی کا سوال جس کے بھی ذہن میں ہو وہ بطور خاص توجہ دے گا سنو لے اس کو محلیفہ وہ جو محلیفہ ہوتا ہے محلیفہ ہوتا ہے محلیفہ ہوتا ہے کی علم ہو یعنی کسی کا نام ہو مورخ باللام ہو یعنی الاخلام داخل ہو اس میں ضمیر ہو اس موصول ہو منادہ ہو مذافر المحلیفہ ہو پیچھے دیکھیں بلا حبیجی مذافر اخلام کیا آتا ہے نا لے یہ نہیں مارفہ کی قسم ہے مارفہ کی ساتھ اس میں ہیں وہ میں نے دکھوایا تھا علم ہو مورخ باللام ہو اس میں ضمیر ہو اس موصول ہو اس میں اشارہ ہو اور اس منادہ ہو مذافر المحلیفہ یہ مارفہ ہوتے ہیں یعنی پروپر ہوتے ہیں اب جو آپ کا سوال ہے تو جب میں نے بتایا کہ مرتدہ مارفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے کتاب و محمدین یہ مارفہ ہے کی نقرہ اب یہ ہمیں دور کرنا ہوگا ایک بات یہ دور کرنا ہوگا موصول فر صفت میں جو بال بتائی گئی تھی ابھی اس کے پہلے ورے سیسن میں کہ موصول اگر مارفہ تو صفت بھی مارفہ موصول اگر نقرہ تو صفت بھی نقرہ موصول اگر واحد تو صفت بھی واحد ایسے تصنیہ تو وہ بھی تصنیہ یہ جمع تو وہ بھی جمع موصول اگر حال ترف میں تو صفت بھی حال ترف میں یہ اس کے پہلے والے میں لکھا ہوگا تو اب جب اتنی بات تہہ ہو گئی کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے یقصانیت ہوتی ہے جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کا پہلا جز مرتدہ جس کے بارے میں خبر دی جائے تو دوسرا جز کیا ہوگا خبر مرتدہ اور خبر میں جو سرطیں بتائی گئی تھی کہ مرتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے اتباد کیلئے ہوئی مرتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نقرہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جملہ ہے اور یہیں سوال پیدا ہویا کتاب نقرہ جدیدون نقرہ تو پھر جملہ اسمیہ کیسے بن گیا تو ہم غور کر لیتے ہیں کتاب نقرہ ہے کی معرفہ وہ آپ لوگ بتا دیں کتاب نقرہ ہے کی معرفہ ہے کتاب محمد جدیدون اس جملے میں کتاب نقرہ ہے یا معرفہ مارفہ ہے اب بتیں کیسے معرفہ ہے دیکھیں چلیے میں سمجھا دیتا ہوں معرفہ کے جو قسمیں ہیں دیکھیں اب اسی جملے کو سمجھانے کے لیے تین تین چیپٹر سمجھو کھولنا ہو کر رہا ہے مجھے ایک مرکب توصیفی مرکب توصیفی اور ایک جملہ اسمی ہے وہ بحث اور اس کے بعد معرفہ کی بحث اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے تین بحث کھولنے پڑ رہی ہے مجھے سوال ہے کہ کتاب محمدین یہ مرکب ناقص ہے مرکب اضافی قسموں ہیں مرکب اضافی ہے جو مرکب ناقصی قسموں میں سے ہے تو جب مرکب ناقص ہے اس کے بعد جیسے ہم جدیدن بڑھاتے ہیں تو جملہ مکمل کیسے ہو گیا مرکب تام کیسے بن گیا یہ سوال ہے نا تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے کہا کہ جملہ اسمیہ ہم سمجھ لیتے ہیں جملہ اسمیہ میں کہا گیا ہے کہ اس میں دو جز ہوتے ہیں ایک مقتدہ اور ایک خبر جس کے بارے میں خبر دی جائے امتدہ جو کچھ بتایا جائے گا وہ خبر یہ تو ہم نے تعریف سمجھ لی اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے دونوں کیسے رہیں گے وہ جاننے کے لئے ہم نے کیا سمجھا مقتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے اتنا ہم نے سمجھا اور یہی اصل سمجھنا تھا ہم کو اب اس کو تھوڑے دل کے بند کرتے ہیں اب آتے ہیں معرفہ نکرا والے میں کتاب محمدین جدید دنیا ہمارا جملہ ہے کتاب معرفہ کی نکرا اس پر بحیس مکسور ہو گئی تو کسی نے کہا نکرا ہے کسی نے کہا معرفہ ہے جب کیا ہے کتاب کتاب معرفہ ہے کتاب کیا ہے معرفہ اب اگر نہ سمجھے ہوں تو وہ بھی بتاؤں دیکھئے لفظی کتاب معرفہ کے جو قسمیں بتائی گئے ہیں ان قسموں میں سے نمبر ایک علم نمبر دو علم سمجھے نا کسی کا نام ہو وہ علم ہو گیا نمبر دو مورب رب اللہم یعنی ایسا اسم جس پر علی اخلاں داخل ہو مورب اللہم ہو گیا اس کے بعد اسم موصول اسم ضمیر اسم اشارہ منادہ ایک واقعی بچہ وہ کیا ہے بیچ میں تھا وہ چھٹے نمبر پہ تھا منادہ کے پہلے تھا لیکن میں نے چھے گناہ دیا ایک باقی بچہ جو ہمارے کام کا ہے وہ کیا ہے موزابلل معرفہ موزابلل معرفہ کہتے ہیں ایسا نکرہ اسم جس کی اضافت معرفہ کے جانب کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے نکرہ محرم کرتے ہیں کتاب محمدین دو رو جب تک جڑے ہیں وہ محرفہ ہے کتاب کتاب کو ہٹائیں گے محمد کو دور کریں گے کتاب دور کریں گے تو محمد معرفہ ہے اور کتاب نکرہ ہے محرفہ کے جو قسمیں بتائی گئی ہیں ان قسموں میں سے ہر کوئی اپنے طور پر معرفہ ہے سوائے اس کے مزاقلل معرفہ کے علم وہ اپنے آپ میں معرفہ ہے کسی کا نام ہے تو معرفہ ہے وہ مورب اللہم الہلام داخل ہے وہ معرفہ ہے ہاں دیکھیں یہ بھی ہے مورب اللہم جو ہے جب تک الہلام داخل ہے تب تک وہ معرفہ ہے الولدو معرفہ ہے الہلام ہڈا دیجئے وردن ہوگا نکرہ ہو گیا جیسے یہ ہے ایسے ٹھیک یہ بھی ہے مزاقلل معرفہ یعنی ہر وہ نکرہ اسن جس کو معرفہ کی جانب موضاف کر دیا گیا ہو تو وہ نکرہ اسن معرفہ بن گیا پتا چلا کہ جب تک وہ جڑا رہے گا تب تک معرفہ جیسے ہٹا وہ اسے نکرہ اب کتاب محمدین کتاب کو محمد سے جوڑ دیا گیا یہ مزاقلل معرفہ کے ذابطے کے تحت یہ کتاب معرفہ ہو گیا تو اب جب کتاب محمدین میں کتاب معرفہ اور جدیدن نکرہ جملہ اسنیاں بن گئے باس میں آئی کتاب محمدین میں کتاب نکرہ نہیں ہے معرفہ ہے کیوں معرفہ کی جو قسمیں بتائی گئیں ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے مزاقلل معرفہ جو بھی قسمیں بتائی گئیں ہیں چھے ان چھے قسموں میں ایک قسم کیا ہے مزاقلل معرفہ یعنی ہر وہ نکرہ قسم جس کو معرفہ کے جانی مزاق کر دیا گیا ہو تو وہ نکرہ نہیں رہ گیا بلکہ وہ معرفہ بن گیا تو اب کتاب محمد نے کتاب معرفہ ہو گیا نکرہ نہیں ہے تو مبدہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے معرفہ مبدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے کتاب محمدین جدیدن کتاب معرفہ ہے جدیدن نکرہ ہے اچھا یہ تو جملہ اس میں ہم نے بنا لیا جملہ اس میں بن گیا ہے آپ جو بنانا چاہے رہے تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ بنانا چاہے رہے تھے کہ مرکت توصیفی ہے تو اب مرکت توصیفی ایسا مرکت جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو یہ اس کی تحریف ہو گئی جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو موسوف بولتے ہیں موسوف اور جو کچھ اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو صفت بولتے ہیں ہم نے کہا رجلن صالحن نیک آدمی رجلن موسوف ہے صالحن صفت ہے تو کہتے ہیں کہ مرکت کا نام معلوم ہو گیا اس کی تحریف معلوم ہو گئی اس کی کون کون پارٹ ہوتے ہیں موسوف و صفت وہ بھی ہم نے سمجھ لیا اب ان کے جو کنڈیشن ہے جو رول ہے وہ بھی جاننا ہے تو اس کی پہلے والے میں آخر دن جاتے جاتے وہ ہی لکھوائے تھے کہ موسوف اور صفت میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے کتنی مطابقت موسوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ جیسے رجلن صالحن دونوں نکرہ ہیں چل گیا ار رجلن صالحن یہ بھی سہی ہے ار رجلن صالحن ار رجلن موسوف معرفہ ہے ار صالحن صفت یہ بھی معرفہ ہے ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہو گئے سہی ہے علی فلام اگر ہٹا دیا ہم نے ایک کو انہیں نکرہ کر دیا تو دوسری کو بھی نکرہ کر دیجئے رجلن صالحن صحیح ہے لیکن اگر ایسا کریں گے رجلن صالحن غلط ہو گیا یا ار رجلن صالحن یہ بھی غلط ہو گیا ایتی واسن میں آئی تو اب موسوف اور صفت میں جو مطابقت ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ ہونے میں یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ ایک مطابقت یہ ہو گئی دوسری مطابقت ہوتی ہے کہ موسوف موسوف واحد تو صفت بھی واحد ار رجلو واحد ہے یعنی سنگلر ہے تو اصالحو بھی سنگلر ہیں موسوف اگر تصنیہ تو صفت بھی تصنیہ یعنی دو جیسے دو کمان نکلے موسوف اگر جمع تو صفت بھی جمع یہ سب میں نے لکھوایا ہے لیکن اصل جو اس میں سے ہمیں چننا ہے وہ کیا موسوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ کتاب و محمدین جدیدن یہ ہمارا جملہ ہے جس سے سوال پیدا ہوا جدیدن یہ معرفہ کی نکرہ نکرہ کتاب و محمدین میں کتاب معرفہ کی نکرہ معرفہ پتا چلا کہ مرکت توصیفی نہیں بن سکتا یہ ایک طرف تو مرکت توصیفی نہیں بنے گا اور دوسری طرف جملہ اس میں بانتا ہے اب بھی اگر کوئی بات سمجھنا ہے اس میں سے تو پوچھیں محمدین یہ ناکس کیوں ہو محمد کی بھائی ہے نہیں آیا مانا مانا نہیں آیا ہے کیا اس میں واضح نہیں کر رہا ہے کہ محمد کی کتاب کتاب و محمدین کا جو ترجمہ ہوگا مانا ہوگا محمد کی کتاب بس محمد کی کتاب تو یہ کمپلیٹ سنٹرز کمپلیٹ نہیں ہوا بات پوری نہیں ہوئی کتاب و محمدین محمد کی کتاب اتنے ترجمہ اس کا ہے ہے نہیں آئے گا جی جی محمدین کتاب الولد کتاب الولد کتاب نکرہ ہے اعلویلد مارفہ ہے مضاف الال مارفہ یعنی وہ نکرہ اسم جس کی اضافت معرفہ کے جانب کر دی گئی ہو تو اب وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے جدیدن نکرہ مارفہ الجدید جدیدن کو معرفہ کرنا ہے سوال آپ کے یہی ہے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں سوال یہ کتاب کتاب چدید ہے محمد کی کتاب محمد کی کتاب کتاب ہے ہوتا تو محمد کی کتاب ہے محمد کی کتاب ہے آگے جبرا ہوگا اس کے لئے یہاں پر رکھیں اتنے کا ترجمہ یہی ہوا محمد کی کتاب تو ایسا نہیں ہے کہ مرکب توصیفی کا استعمال ہی نہیں ہے مرکب اضافی کا استعمال ہی نہیں ہے ہر ایک کو اس کی جگہ پر وہ بتا دیا گیا یہ مرکب اضافی ہے یہ مرکب توصیفی ہے اب مرکب توصیفی کا بھی استعمال ہے مرکب توصیفی بھی جب جملہ بنے گا تو مکمل ہو گیا جملہ کون سے بنے گا جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ ہی بنے گا محمد کی کتاب ہے ایسا کہنا ہے محمد کی کتاب ہے حضا کتاب محمد حضا کتاب محمد یہ محمد کی کتاب ہے یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے مان سکتے ہیں کہ محمد میرے لئے ہے یعنی محمد میرا ایسا مان سکتے ہیں محمدین آپ نے کہی دیا تو لام حرف اجر ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یا کو مجرور کر دے لیکھ اچھا لام محمد پہ داخل کر رہے ہیں میں سمجھا لام اور یا تو لیکھ محمدین کیا مسئلہ اس میں ہے محمد کے لئے ہیں کتاب محمد کے لئے ہیں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا لی محمدین لی محمدین لی نہیں رہی ہے لی کہاں بولتے ہیں جب لام داخل رہتا ہے وہاں پر لام داخل کرتے ہیں جیسے الولادو ہے یہاں پر لام داخل کریں گا تو کہیں گے لی لی بلادی جیسے الولادو ہے جیسے الولادو ہے چاہے تذکیر اتانیس تسکیر و تانیس تسکیر و تانیس ہاں یہ چل رہا تھا یہی چپٹر مرکب توسیفی کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اسمیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو موسوف اور یہ چیز تو اردو میں بھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اردو چونکہ ہماری اپنی زبان ہے ہم سمجھتے ہیں بولتے ہیں قائدہ نہ جانتے ہیں پھر بھی ہم صحیح بولتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں بولیں گے اچھا لڑکی ایسا نہیں بولیں گے اچھی لڑکا نہیں بولیں گے بولتے ہیں ایسا ہاں 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 جن کو اردو بھی نہ آتی ہو تو ان کو ہم استثناء کر دیتے ہیں نیسے ہاں ہاں نی تاکود near خیلالượng خیل Sarah een ہننے کچھ لوگوں کیلئے ہم لوگ ڈسکاؤنگ کہتے ہیں ہاں آپ ہربیں ہار سنے بھوجئے ہیں ہمسانا بولتے ہیں کچھ ب آت بول دیا تمہارے کم بولے ہونا اگر آٹھ ہی جملہ صحیح ہے تو بھی تمہارا سب صحیح ہے آٹھ جملہ صحیح ہے اور دو جملہ غلط ہے تو تمہارے ڈسکاؤنٹ ہے تو ایسے ہی بچوں گھنسانے کے لیے مرکب توصیفی کی بات کتنے سوہ میں آئی موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ جیسے الولدو ہے اس کے لیے صفت لانا ہے تو ہم صالحن نہیں کہیں گے اس صالحو کہیں گے کیونکہ موضوع ہمارا معرفہ ہے اور صفت جملہ رہے تھے ابھی وہ نقرہ لہ رہے تھے صالحن کہہ رہے تھے تو غلط ہو جائے گا تو ہم نے کہا الولدو صالحو یہ ہمارا مرکب صحیح ہو گیا ہم نے کہا ولدن صالحن یہ صحیح ہو گیا یہاں دونوں نقرہ ہیں وہاں دونوں معرفہ تھے گویا اگر ہمارا موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ اور موصوف نقرہ تو صفت بھی نقرہ موصوف اگر واحد تو صفت بھی واحد ایسے ہی موصوف تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہم نے کہا تو ہم نے کہا ہم نے کہا تو ہم نے کہا صحیح ہو گیا دونوں معرفہ بھی ہیں اور دونوں تصنیہ بھی ہیں ہم نے کہا تو صالحانے دونوں تصنیہ ہیں اور دونوں نقرا ہیں یہ بات سے میں آئی موضوع اگر جمع تو صفت بھی جمع اگر ہم نے کہا الاولادو تو ہم کہیں گے السالحونا السالحونا الاولادو معرفہ ہے اور جمع بھی ہے تو ہم کہیں گے السالحونا بھی معرفہ ہے اور جمع ہے پتہ چلا ہے کہ موضوع اگر واحد تصنیہ اور جمع میں سے جائشہ رہے گا صفت اس کے مطابق آئے گی گویا ہم نے دو باتیں سمجھ لے کیا کیا موضوع معرفہ تو صفت بھی معرفہ موضوع نقرہ تو صفت بھی نقرہ اور واحد تصنیہ جمع ہونے میں جیسا موضوع ہوئی سے صفت اب اس کے بعد دیکھنا ہے موضوع اگر مذکر تو صفت بھی مذکر موضوع اگر موننس تو صفت بھی موننس یعنی male female یعنی یعنی ہی انگلیس میں سب نہیں ہے وہاں تقریباً کچھ سب ہے نہیں نہیں نیوٹر نہیں ہے تو وہاں انگلیس میں اگر ہم نے کہہ دیا honest اماندار وہ لڑکا ہو کی لڑکی ہو اس سے پھر نہیں پڑتا ہم نے کہہ دیا good bad کہہ دیا وہ سامنے اس کے بعد دوالا چاہے وہ آئے ہو چاہے گرل کچھ فر نہیں پڑتا لیکن یہاں ہر کسی کا اعتوار اگر موضوع مذکر ہے تو صفت بھی مذکر موضوع موننس ہے تو صفت بھی موننس یہ مذکر تو یہ مذکر یہ موننس تو یہ موننس اتنی بات سوامی آئی ایک بات آخری اور رہ گئی مرکب توصیفی میں کس کا الولد الصالح دونوں مذکر البنت الصالحة دونوں موننس صدقہ صدقہ البنت الصالحة آخری بات موضوع اگر حالت رخ میں تو صفت بھی حالت رخ میں موضوع اگر حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں موضوع حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں پچھلا جو بھی قائدہ لکھوایا جائے کوشش کیجئے کوئی وہ ذہن میں رہے تاکہ آگے والی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوں اور ریٹویٹ نہ کرنا پڑے کیونکہ ریٹویٹ کرنے میں بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو آج موضوع صفت کی بارے میں یہ جو باتیں بتائی گئیں جو دیگر باتیں ہوئی وہ ہوئی لیکن خاص جو اپنا ٹائرگر تھا جو لکھوایا تھا پہلے ہفتہ تو موضوع صفت موضوع صفت میں مطابقات ہوتی ہے واحد تسنیہ جمع ہونے میں مذکر مونس ہونے میں محارفہ نقرہ ہونے میں اور ایراو میں یعنی موضوع صفت بھی حال طرف میں جیسے ہم نے کہا دونوں حال طرف میں ہیں ہم نے کہا الولاد السالحہ دونوں حال طرف میں ہیں ہم نے کہا الولاد السالحہ دونوں حال طرف میں ہیں یہ جو عن النبع العظیم یہ بھی موضوع صفت جی عن النبع العظیم موضوع صفت اس لئے دونوں کا اعرابیہ کی ہے جی جی صفت 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 انگلیس میں تو ایڈجکٹی کی بہت ساری کسمیں ہیں لیکن صفت 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 آپ کیا پوچھے رہے تھے؟ آپ کیا پوچھے رہے گئے ہاں صفت کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو بولتے ہیں صفت اچھائی ہو کیا برائی ہو صفت ہو محسوس صفت میں محسوس اسم بہتا ہے جی جی صفت کس کا بیان چاہتا ہے کسی اسم کا بیان چاہتا ہے کس میں آئے گا لہا کس میں دو لٹر دو کس میں اس صفت میں سب شامل ہے یہ بھی اسی میں صفت ہے الگ 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 اس کو بتایا نہیں کیا ہے بس یہ محسوس ہوئی صفت ہے اب یہ دیکھیں اب درسل خامسو ہے نا مبارکہ ادرسل خامسو کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ادرسل مذکر الثامسو مذکر ادرسل معرفہ الثامسو معرفہ ادرسل معرفہ الخامسو معرفہ ادرسل ہال کے رخ میں تو الخامسو ہال کے رخ میں ایک ہی سے ہم جتنے ذاتیں بتائی گے ہیں محسوس صفت کے ہم ہر ایک کو چیک کر سکتے ہیں جی جی ایک بدلے گا دوسرا بدل جائے گا ادرسل کے بجائے کچھ اور رہے گا مونس تو خامسہ تو ہو جائے گا مجھے جو چیزیں وہاں پر صفت میں مجھتے ہیں جس میں وہاں پر ہر ایک کو وہاں نام دیکھا گیا ہے اور یہاں ڈائیٹ کو صفت کہہ جائے اچھا ہے برائی حالت کیفیت سب سب میں سامنے چلیں آگے تائم ہو گیا نیکس تو ہنے دوسرے چلی تو جب تک وہ آتے ہیں جب تک کچھ ایسی پوچھنا ہو جو ہی پوچھنا ہو اب تک جو پڑھایا گیا ہے جو بتائے گی کے ساتھ میں دیکھے گیا ہے ملک دوں ہاں 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 سب سے بہترمیں میرے گئے ملک دوں ہاں 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 ابتا بھی کثبت ملک آلہ 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 ہاں آیا ہاں آیا ہاں آیا یہ ایک جملے میں میں نے سٹ کیا ہے یہ ہاں طرف میں موصوف تو سفت بھی حال طرح میں ہے نا اس طرح ہی تو میں نے خریدا میں نے خریدا میں نے ایک نیا قلم خریدا یہ حال طرح میں ہو گیا یہ حال طرح میں ہے یہ میں نے مثال لکھوائی ہے کہ موصوف اگر حال طرف میں تو صفت بھی حال طرف میں موصوف اگر حال طرح میں تو صفت بھی حال طرح میں موصوف اگر حال طرح میں تو صفت بھی حال طرح میں اب دیکھیں اوپر والے میں قلمن جدیدن اس کے بعد والے میں قلمن جدیدن نیچے والے میں قلمن جدیدن یہاں پر یہ بن رہا ہے خبر جملے میں یہ ہے مرتضا اور یہ ہے خبر خبر ہال طرف میں ہوتی ہے یہاں پر اس طرح تو میں نے خریدہ ایک نیا کلم یہاں پر یہ بندہ ہے مفہول بھی یعنی object object بندہ یہ کلمن جدیدن اس طرح تو کلمن جدیدن یہاں پر یہ بندہ ہے کلمن موصوف جدیدن صفت دونوں میں کر کے مفہول بھی object مفہول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ حالت نصب میں ہو گیا یہ حالت نصب میں موصوف تو صفت بھی حالت نصب میں موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں کتب تو میں نے لکھا بے کلمن جدیدن میں نے نئے کلم سے لکھا تو یہ بہر فجر داخل ہیں تو یہ اس نے کا کیا مجرور کر دیا تو جب موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور مجرور کر دیا تو سوالت نصب میں کیا کتب ہے ہوسی و سوالت نصب میں موصوف پھائی ہوسی و سوالت نصب میں چکر دیا کو وہ حالت نصب مردن میں کیا کتب تو میں نے لکھوکہ کتب ہے ہے کہ چوہ بھی چکر دیا کتب ہوسی موصوف لکھا میں نے لکھا بے کلمن جدیدن ایک نئے کلم سے یہاں سب بتانا یہ مقصود ہے کہ کلمن موصوف ہے تو جس حالت میں وہ ہے اس حالت میں صفت بھی ہے جدیدن کلمن تو جدیدن کلمن تو جدیدن کلمن تو جدیدن یہ بتانا مقصود ہے اس طرح ایتو جدیدن ہونے جدیدن اس طرح ایتو کلمن جدیدن اچھا ایک کہاں سے آیا ایک کہاں سے آیا جب نکرہ ہو تو کوئی کوئی ایک کا مانا دیتا ہے نکرہ ہو تو نکرہ اسم کوئی ایک یا کوئی کا مانا دیتا ہے اور زیادہ ہو یا اگر ہم نہ بھی کہیں میں نے نئے کلم سے لکھا ایک بات میں کہا رہا ہوں اگر ایساں تاجمہ کر لیں تو بھی حرج نہیں لیکن اگر ایک کمانا دینا ہو تو اس کو نکرہ کر دیجئے جیسے اس کو ہمیں ایساں بھی کہہ سکتے تھے اس طرح ایتل کلامل جدیدہ اس طرح ایتل یعنی دونوں پر ایزام داخل کر دیتے تو بھی وہی بات ہوتی نا جو بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ محصوب حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں اس کو بتانے کے لئے ہمیں اس طرح ایتل کلامل جدیدہ بھی کہہ سکتا تھا ہے نا تو ہماری بات کلیر ہو جاتی لیکن اگر کسی کہیں پر اگر ایک کا کوئی کا معنی دینا ہوگا تو وہاں پر ہم اس کو نکرہ کر دیں گے تو وہ ایک کا کوئی کا معنی دیگا اس طرح ایتل قلمل جدیدن میں نے خریدا ایک نیا قلم اور اگر ہم کہیں گے کہ میں نے نیا قلم خریدا ہم کہہ دیں گے اس طرح ایتل قلمل جدیدہ ہمارفہ ہو گیا تو مانا تو ایک ہی کہہ رہا ہوں جب سنگلر ہے تو مانا ایک کا دے گا چاہے وہ نکرہ ہو چاہے مارفہ تو جب نکرہ رہے گا تو وہ ایک کا مانا دے گا مارفہ رہے گا تو ایک کا مانا نہیں دے گا جی آپ کیا پوچھو رہے ہیں مزاق خفیب ہوگا مزاق خفیب جو سکتا ہے خفیل جو سکتا ہے مزاق نکیرہ ہوگا اور مزاق خلے جو سکتا ہے نکیرہ ہوگا مزاق اور مزاق خلے کے آپس میں کیا رول ہیں اس کے تعلق سے بتایا تھا ہمیں جیسے ابھی بتایا ہوں آج مرکب توصیفی کی بارے میں کہ مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں ایک موصوف اور ایک صفت دونوں کیسے رہیں گے وہ بتایا آج کہ یہ مارفہ تو یہ مارفہ یہ نکرہ تو یہ نکرہ یہ بتایا ایسے ہی مزاق مرکب اضافی کے تحت بتایا تھا کہ مزاق خفیب ہوگا اور مزاق خفیب بھی ہو سکتا ہے سکیل بھی ہو سکتا ہے اسٹرائیتل قلم الجدیدہ اسٹرائیتل قلم الجدیدہ جی القلم القلم حالت نصب میں القلمہ تو الجدیدہ بھی حالت نصب میں نیچے والی مثال میں میں نے لکھا ایک قلم سے میں نے ایک قلم سے لکھا تو قطب تو بقلم جدیدن با یہ عرفہ جر ہے اپنے باد والے کو مجرور کر دیا حالت جر میں کر دیا تو جب موصوف ہو گیا حالت جر میں تو صفت اکیلے کیا کہیں وہ بھی حالت جر میں ہو گیا بے قلم جدیدن اگر ہم کہہ دیں قطب تو بل قلم جدیدہ تو بھی صحیح ہے بس اتنی ہوا کہ دونوں مارکہ ہو گئے اس کے معنے میں چاہتے ہیں معنے میں فرق بھی ہی بتا رہا تھا کہ اگر نکرہ رہے گا تو کوئی یا ایک کمانہ دے گا اگر نکرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے ایک تو دونوں ہیں واحد ہے تو ایک ہی کہ مانا دے گا لیکن ہم ترجمے میں اس کو شامل کر لیں گے میں نے کہا اس طرح تEREK طلب من جدیدہن میں نے ایک کلم خریدہ اور اگر یہ کہ ہیں کہ مانے کلم اسطریعہ ت Millور آنذا میں نے ایک نیا کلم خریدہ Vasili تیوری ایک نیا کلم خریدہ اور اگر یہ کہنا ہوکی مانے نیا کلم خریدہ تو اسطریعہ دو اگر رہے گا تو تصنیہ کر دیں گے اب ایک سے زیادہ کے لئے تو دو آگیا دو آگیا تو دو وہاں پر ذکر کر دیں گے القلم واحد القلمانے تصنیہ الجدید واحد الجدیدانے تصنیہ میں نے دو کلم خریدا تو یہاں پر القلم واحد القلمانے تصنیہ ایسے الجدید واحد الجدیدانے تصنیہ تو القلمانے الجدیدانے یہ دونوں ہمارا ہو گیا دو نئے کلم لیکن جب اس طرح ہی تو ہم لے کر کیا کہ میں نے خریدا تو القلمانے الجدیدانے ہم فٹ کرنا چاہے رہے تھے لیکن یہ دو ہمارا فٹ نہیں ہو رہے کیونکہ یہ دونوں حالتے رحمے ہیں القلمانے الجدیدانے حالتے رحمے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو القلمانے الجدیدانے اس طرح ہی تو القلمانے الجدیدانے یہ ایراب کیس میں لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم پیتا کیسے اپنے اس میں پاپی میں ایراب میں لکھا ہوا ہے کہ تصنیہ جب رہے گا تو آنے اور آئینے اور آئینے بڑھائیں گے ہالہ طرف میں آنے ہالتے نصر میں آئینے اور ہالتے جار میں بھی آئینے نہیں سمجھے جوڑ جائے گا آنے اور آئینے آنے جب ہے میں نے ایراب کے بحث میں بتایا تھا کہ ایراب کہتے ہیں اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتا چلے اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتا چلے کی کس حلق میں اس کو بولتے ہیں ایراب کی دو قسمیں ایراب الحرکت ایراب الحرف ایراب الحرف کیسے کہتے ہیں جس کو ہم عام دو سے جانتے ہیں زبر زیر پیس اس کو ہم ایراب الحرفت کہتے ہیں ایک پیس ہو دو پیس ہو ایک زبر ہو دو زبر ہو ایک زیر ہو دو زیر ہو اس کو ہم بولتے ہیں ایراب الحرف بولتے ہیں آنے اینے اونا اینہ آتن آتن یہ ہو گیا ایراب الحرف الکالمو کو ہم نے سمجھا کہ یہ حالتے رف میں ہے کیونکہ یہاں پر پیش دکھ رہا ہے الکالمانے کو بھی ہم نے سمجھا کہ یہ حالتے رف میں ہے کیونکہ یہاں پر آنے دکھ رہا ہے بات سمجھے نا ایسے ہی ہم نے کہا المسلمو یہاں پر میم پر ہم زمہ دیکھ رہے ہیں پیش دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ گئے یہ حالتے رف میں ہے تو جیسے ہم پیش کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالتے رف میں ہے ایسے ہی ہم اونا کو بھی دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ہالترف میں ہے المسلم اونا یہ ہالترف میں ہے ہالترف سمجھتے ہیں نا جو سبجیکٹ بننے کے لائق ہو سبجیکٹ جو سبجیکٹی فارم میں ہو تو وہ ہالترف اور اوپجیکٹی فارم میں ہو تو ہالتے نصب اور پوچسی فارم میں ہو تو ہالتے جار جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہی کو ہم اوپجیکٹ نہیں بنا سکتے وہ بنے گا ہی نہیں ہی کے بدلے میں اگر ہم ہی کو سبجیکٹ بنانا چاہیں گے تو ہی نہیں بنے گا بلکہ ہی آ جائے گا ایسے ہی پوچسیب میں ہیس آ جائے گا ٹھیک ایسے ہی ہالتے رکھ کے لئے سبجیکٹی فارم کے لئے رکھ والا ہے اور مخور بنانا ہو اوپجیکٹیب کے لئے تو نصب والا ہے اور پوچسیب بنانا ہو تو اس کے لئے ہاتھ جروالا ہے پیش آنے اور آنے 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 آتن رف کے لئے رف کے لئے ہو گیا آنے تسنیہ میں لکھوائیں چاٹ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا چاٹ دیکھیں اور نہیں سمجھ میں آئے گا کل کے دن پوچھیں آنے آنے پچھلا تھوڑا آنے سمجھ میں آنے 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 شام ہو بھر شام آ مان صح آسان جو آسان ہو پڑھلی 27 کی ہو گیا تھا آج چلی ہے دیکھئے یہ ایکسرسائز ہے ہے نا ایک آد ایکسرسائز پڑھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 28 پر ہے صفحہ نمبر 28 پر ہے کی مجھے دیاد نہیں آرہا ہے وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پڑھے لائے سے پڑھے تھے دیکھیں سعید سعید پوچھ رہا ہے اے یاسیر کیا محمد کی کتاب ہے یہ تو یاسیر نے جواب دیا اللہ حازہ کتاب حامدین نہیں یہ حامد کی کتاب ہے سعید آئینہ کتاب محمدین آئینہ کے معنی کہاں ویر کے معنی میں آئینہ کتاب محمدین محمد کی کتاب کہاں ہے تو یاسیر نے کہا ہوا علال مکتبی ہنا کا وہ ٹیبل پر وہاں ہے ہنا کا یعنی دیر ہاں کسی ماننے اللہ ماننے پر اللہ ماننے پر ٹیبل پر ہے وہاں اینہ دفتر امار امار کی نوٹ بک کہاں ہے ہوا علا مکتبی المدرسی ریجٹر نوٹ بک ہوا علا مکتبی المدرسی وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے اے علی یہ کس کا قلم ہے اے علی یہ کس کا قلم ہے اینہ حقیوت المدرسی مدرس اچھا حاجہ قلم المدرسی یہ مدرس کا قلم ہے اینہ حقیوت المدرسی مدرس کا بیگ کدھر ہے کہاں ہے حقیوتن حقیوتن بیگ جھولا ہیا تہتل مکتبی یہ ٹیبل کی نیچے اب اتنا پڑھ لیا ہیں تو کل دو تین ایک سسٹائز حل کر کے لائیں سرسری سرسری کتاب 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 محمد میں کتاب مزاق ہے اور بتایا گیا ہے کہ مزاق خفیف ہوتا ہے مزاق خفیف ہوتا ہے یعنی اس پر تنوین نہیں آتی سوالی آریف جو آیا اس پر کیا تبدیل کس میں کوئی تبدیل نہیں کوئی تبدیل نہیں اس سے کوئی تبدیل نہیں ہوتا ہے ہاں بس بس سرسر حرف سوال ہے تو کتاب محمد میں کتاب مزاق ہے محمد مزاق مزاق خفیف ہوتا ہے یعنی اس پر تنوین نہیں آتی ہے تو کتاب خفیف ہے نون کی آواز نہیں آ رہی ہے محمد یہ مزاق ہے اور مزاق پر تنوین بھی آ سکتی ہے جیسے میں کہوں کتاب محمد تو یہاں پر تنوین آگئی سوطن بھی نہیں آئی اس کے بعد حضا کتاب محمد حضا کتاب حامد ٹھیک وہیسے ہی ہے کتاب حامد یا یاسیرو یا کہتے ہیں حرف ندہ کو یعنی جس حرف کو بول کر کے کسی کو کبارا جائے اس کو بولتے ہیں حرف ندہ جس کو کبارا جائے اس کو بولتے ہیں منادہ یہ خفیف بسیرے آئے کیونکہ یہاں پر یاد منادہ کی جو ضابطے ہیں اس ضابطے کے طرف پھر آتا ہے وہ ابھی چیکٹر پڑھائی نہیں گیا ہے یا حرف ندہ ہے اور حامد یاسیرو منادہ ہے منادہ بنا تو وہ خفیف ہوا منادہ 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 محمد کی کتاب کہاں ہے ہوا علال مکتبی تو علال مکتب مجلور ہو گیا اینہ دفتر امارن ہناک تو صرف ضرف ہے ایڈورپس کو بول دیں اینہ دفتر امارن امار کا نوٹ بک کہاں ہے ہوا علال مکتب مدرسی مکتب مدرسی مضاف مضافلہ ہے دفتر امارن مضاف مضافلہ ہے اینہ حرف استفام ہے اسم استفام ہے سوال کرنے والا اسم سوال کرنے والا اسم ہوا یہ ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے جو واحد مذکر غائب ہے واحد ہے مذکر ہے یہ ہوا کی ضمیر لاوٹ رہی کس کی جانب دفتر کی جانب دفتر بھی واحد اور مذکر ہے قلم من حضا یا علیو علا المکتبی یہ حرف جارکی سے مکتبی ہاں علا ال مکتبی داخل ہے جیسے اوپر ہے نا ہوا علا المکتبی ایسے یہ بھی ہے ہوا علا مکتب Shimus مدرسی یہ مکتبی جو ہے مجور ہے اس کے لئے مدرسی بڑھر ہوگی نہیں مکتب المدرسی مکتب المدرسی یہاں پر جو مکتب جو مجرور ہے وہ اللہ کی وجہ سے اور مدرس جو مجرور ہے وہ مضافلے بننے کی وجہ سے مضافلے مجلور ہوتا ہے مضافلے ہمیشہ مجلور ہوتا ہے مکتب مدرس مدرس کے ٹیبل پر مکتب مدرس یعنی مدرس کا ٹیبل مکتب مدرسی سقیل ہے سقیل کہاں خفیف ہے کیوں خفیف ہے وہ تو خیق ہے ہر فجر کیسے خفیف نہیں ہوتا ایک تو مضافل ہے مکتب مضافل ہے تو خفیف اور مدرس پر الاسلام داخل ہے تو خفیف جو خفیف ہونے کی صورتیں بتائی گئی ہیں مورب بل حرکت پر جب لائے میں تعریف آیا تو خفیف مورب بل حرکت پر جب مضافل ہو تو خفیف مدرس پر الاسلام داخل ہے تو خفیف ہو گیا اور مکتب یہ مضافل بننے کی وجہ سے خفیف ہے اے علی یہ کس کا قلم ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہوتا ہے قلم کیوں نہیں آیا مضافل ہے اس لئے خفیف ہے قلم من کس کا قلم تو قلم و مضافل ہے اس لئے خفیف ہو گیا اور باقی تو جیسے اوپر گزرا جملہ ویسے ہی ہے قلم المدرسی قلم و مضافل اس لئے خفیف المدرس یہ مضافل ہے اور خفیف کیوں ہے اس لئے کیا الاسلام داخل ہے اینا حقیوت المدرسی جیسے اوپر اینا دفتر امار مزرا ہے ویسے یہ اینا حقیوت المدرس ہے حقیوت یعنی بھائیگ تھیلا ہیا تحت المقتبی یہ ہیا واحد مونس ہے جس کی زمین لوٹر کس کی جانب حقیوت کی جانب جی اب اتنا آپ لوگ نے پڑھ لیا ہے تو ایک دو ایکسرسائز ہاں کر کے لائیں اس کی نیچے ایکسرسائز میں جو ہے عجیب 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 پہلے کلیمہ کو دوسرے کلیمہ سے جوڑیں جیسے کتابون ہے اور محمد ہے اس کو جوڑنا ہے کتاب و محمدین کرنا ہے یہ ایک دو مثالیں دے دی گئی ہیں کتاب و محمدین مقتب المدرس یہ مثال دے دی گئی ہے اور نیچے جو دیا گیا اس کو آپ جوڑ کر کے لائیے چلیم سلام علیکم